ہم اکثر اوقات یہ بات کرتے ہیں کہ مرشن صاحب بات بلکل ٹھیک کرتے ہیں ہو یہ جاتا ہے اتراز لوگوں کو آ جاتا ہے کہ مرشن صاحب کی عادت ہے وہ بڑا اوپرلی ہر بات تو کر دیتے ہیں آپ مجھے یاد ہے سٹارٹ میں مرشن صاحب جنہوں نے اس کاس کو لے کر چلے تھے وہ آج تک غلام حیدر کے کیس پر اسی طرح سے ڈٹے ہوئے ہیں جس طرح سے پہلے دن پہ تھے کئی لوگ بعد میں آئے کئی لوگ مرشن صاحب کے توسط سے ہی آئے یہاں پر اور ہوا کیا کہ وہ چند دنوں بعد چند دن یہاں پر انہوں نے ایک فیم لیا چند دن یہاں پر ہم لوگوں کے ساتھ بڑا جی کلوزلی اٹیچ ہوئے آفٹرورڈز کیا ہوا سب نے اپنا پینل کھول لیا اور وہاں پر جا کر آپ نے بہت اچھی بات ہے آپ نے اپنا پینل کھولا ہے آپ کا سٹارٹ ہوا تھا غلام حیدر کی آواز بننے کے لیے ہمیں بہت خوشی ہوتی کہ آپ اسی چینل پر اپنے ہی پلیٹ فارم پر غلام حیدر کی آواز بنتے یقین مانے ہم لوگ بھی آپ کی چینل پر آتے شاہد بھائی میں مرچنٹ صاحب ہم سب جو ہے وہ آپ کے چینل پر آتے ہمیں بہت خوشی ہوتی کہ ایٹ لیسٹ ایک اور دروازہ کھلا ہے ایک اور راستہ کھلا ہے ایک اور شخص جو ہے وہ مظلوب کے ساتھ کڑا ہوا ہے لیکن یہاں پر سب سے زیادہ افسوس یہ ہوا کہ آپ نے سٹارٹ لیا کہاں سے آپ نے سٹارٹ لیا غلام حیدر کی آواز بننے سے اور آپ پہنچ کے کسی اور کے در پر کہ بھائی اس میں تو وہ دم نہیں رہا اس سے جتنا جوس نکالنا تھا وہ نکال لیا ہے اب اصل کی طرف جاتے ہیں کیونکہ ملین آف سبسکرائبر وہاں پر ہے تو وہ راستہ زیادہ اچھا ہے وہاں سے فیمی کٹھا کرتے ہیں تو یہ جو ٹویسٹ ہے نا افسوس اس پر ہے اس بات پر افسوس ہے کہ کسی نے چینل بنا لیا ہے کسی کا چینل چل گیا ہے کسی کا کیا ہوا ہے ہمیں تو خوشی ہے کہ لوگ بنے گے لیکن ہمیں زیادہ خوشی ہے ہمیں زیادہ معاملہ ہوگا چینل چینل چلائیں کوئیشو نہیں ہے دیکھیں مرچن صاحب کی اگر کسی کو بات بری لگتی تھی تو میں ان کے سامنے یہ گزارش کر رہا ہوں ان سے بھی معذرت کے ساتھ آجی انکساری کے ساتھ کہ ہم نے ان لوگوں کو برا نام لگے اس لیے ہم نے کوشش کی کہ مرچن صاحب ایسی بات نہ کریں جس کی وجہ سے ان لوگوں کو برا لگے ہم نے اتنا تک پرداشت کیا لیکن ان لوگوں کو پھر بھی آیا نہیں آرہی شرم نہیں آرہی انسانیت مر گئی ہے ہم تو ان کا یہاں زکتے رہے مرچن صاحب میں ہم نے کبھی کوئی گالی نہیں بھی نا لائی بیٹھ کے ان کو گنا بلا بولا لیکن ہم نے ان کی عزت کی خاطر ان کو لانا چھوڑ دیا لیکن اس کے باوجود وہ اپنی رہے جو ان کی وہ ہے فطرت ہے وہ فطرت سے بات نہیں آرہے لیکن یہ کہ کوشش ہے کہ جتنا ہم کر سکے بات چیت اس معاملے میں بیٹ رکھ سکے اس کی ایسیو کو ہائلائٹ کر سکے ہم اسی طرح کرتے رہیں گے ہم شکر گزار ہیں مرچن صاحب کے کہ وہ آج آپ کے میں لائی میں لے کے آیا اور میں ابھی بھی غلام ایدر کی فیور میں ہوں میں چینج نہیں ہوا میں سیما کو سپورٹ کر رہا ہوں لیکن یہ جو آہا ہے کل کے ان کو میں ریسپیکٹوولی لے کے آیا ان کو بہن بنا کے بھی لے کے آیا لیکن انہوں نے بلکل پولٹیکل اور یہ پولٹیکل مددہ تو ہو گیا ہندو مسلم کے مارے موہ تو میں سنوچ کر رہا ہوں کہ ہم نے تو ان کی ریسپیکٹ میں آپ کے ساتھ تعلق ٹھوڑا ان کی ریسپیکٹ میں لیکن وہ جا کے درجہ پہ چلے گئے تو ہم بتائیں کیا کریں ہم ہم نے تو آپ سے تعلق اس وقت سے ٹھوڑا کہ ان کی ریسپیکٹ کراب نہ ہو ان کو پھر بھی عزت دی لیکن ان کو خود کو عزت دی شاہد ہے ہم مسلمان موم دل انسان ٹھیک ہے ہم ہم سب کو لے کے چلنے کی سوچتے ہیں اور ہر ایک کے دکھ سکھ میں برابر ٹھہرے رہنے کا لگاتے ہیں برابر چیتوں چھوڑ ٹھیک ہے اور رہا سوال ایسے جو لوگ ہے جو بیچ میں آ کے جو لوگوں کو برا بھلات کر کے اور لوگوں کو غلط ثابت کر کے جو اپنی اپنی منافقوں کا جو کام کرتے ہیں نا یہ لوگ پتھر دل ہوتے ہیں جو اپنے بارے میں ہی سوچتے ہیں صرف ٹھیک ہے ایسے لوگوں کا کہیں بھی کہیں بھی میں ایک ہی بول کے نہیں کہیں بھی ان کا نہیں چل سکتا نہ یہ ایک جگہ ٹھہر سکتے ہیں کسی کے لیے میں لوگوں کو لے کے آیا وہ لوگ بھی میرے خلاف ہو گئے ہیں ہاں پیسوں کے لیے پیسوں کے لیے ہیدر کی چیز کو لے کے سیما کو لے کے اس طریقے سے یہ اپنے اپنے پینل کھول کے آج اپنا پیسہ کما رہے ہیں صحیح کما ہو بھائی لیکن ویسا نہیں کہ لیکن کسی کی مجبوری لاچری کا تو مزاق مت بناو ٹھیک ہے کہ ہیدر جب بات نہیں کرتا ہے تو بول دیتے ہو کہ آج ہماری ہیدر سے بات ہوئی جب ہیدر کو یہ بات نہیں معلوم ہے تو ہیدر کو یہ بات معلوم تھی اے پی سنگھ کو پی اے چپل اٹھا کے اس طریقے سے بولا ارے یہ ہی تو چار ہے وہ اے پی سنگھ سیما وہ لوگ کہ یہ اور اپنے جنون میں آکے کچھ ایسا غلط کام کر دے جو کوٹ میں جا کے یہ چیز کو غلط ثابت کر کے ہیدر